موسیقی یہ حقیقی آزادی کی ہماری جدو جہدہ میں جدو سب پہنچے انشاءاللہ گھردے تک میں اسلام آباد پہنچا ہوں اور آپ قوتوں کو آگ لگا دی اتہ ترک ایوینیو سے کنٹینرز بھی ہٹا دیے گئے موسیقی موسیقی عمران خان کے لونگ مارچ میں خیبر پختونخواہ اور گلگت پختستان پولس بھی ہے اسلام آباد میں بھی سیکیورٹی مسلح ہے پولس پوس آمنے نہ آ جائے وزارت داخلہ نے وزیراعظم کو رپورٹ پیش کر دی شہباز شریف نے لونگ مارچ کے ڈی چوک نہ آنے کی ہدایت کر دی کہا پولس پوس کو آپس میں قریب نہ ہونے دیا جائے فاصلہ یقینی بنایا جائے عمران خان کو کسی صورت ریڈ زون میں داخل ہونے سے روکا جائے انگامہ برپا نہیں کریں گے قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے یقین دہانی لے کر سپریم پورٹ نے تحریک انصاف کو اسلام آباد کے ایچ نائن میں جلسے کی اجازت دے دی وفاقی حکومت نے تمام رکاوٹیں ہٹانے کی یقین دہانی کرا دی سپریم پورٹ نے وزارت داخلہ کو طاقت کا غیر ضروری استعمال نہ کرنے پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی ادایت کی ایڈیو کے تحت گرفتار کارکنوں کی رہائی کا حکم بھی دے دیا عدالتی حکم کے باوجود اب تک پی ٹی آئی اور حکومتی کمیٹیوں میں مزاکرات نہیں ہو سکے پی ٹی آئی کی مزاکراتی کمیٹی حکومتی ٹیم کا انتظار کر کے چلی گئی آیا صادق کہتے ہیں راستے بند تھے اس لیے تاخیر سے پہنچے ہم یہاں بیٹھیں گے اور بات کر کے جائیں گے پی ٹی آئی نے جو معاہدہ جے یو آئی سے کیا تھا وہی معاہدہ ہم بھی کرنے کو تیار ہیں عمران نیازی کی کارکنوں کو ڈی چوب پہنچنے کی کول عدالت کے فیصلے کی توہین ہے وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے ایچ نائن میں اجتماع کی مشروط اجازتی عمران خان نے نہ کبھی عدالت کا احترام کیا اور نہ کسی اتارے کا پولس شر پسندوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کرنے پر مجبور ہے پی ٹی آئی کارکنان کو ریڈ زون سے نکالنے کے لیے آپریشن کی تیاریا آئی جی اسلام آباد نے تمام بیرونی اور اندرونی انٹری پوائنٹس پر تائنات نفری ریڈ زون ایریا منگوالی رینجرز بھی تائنات بیک اپ پر رکھی گئی پوس کو بھی ریڈ زون بلالیا گیا پرویز حٹک صاحب نے انہوں نے دو دن پہلے عیاض صاحب کو اپروچ کیا کہ بیٹھ کے ہم بات چیت جاتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں تو عیاض صادق صاحب نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا اللہ کا واسطہ ہمیں دھرنے سے بجالیں تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں ان کے کہنے پر انتخابات نہیں کراؤں گا دیس لاکھ کی بات کرتے تھے دو سو بندے نہیں لاسکے محفوظ راستہ ماننے لگے اگر انتخابات ہونے بھی تھے تو اب نہیں ہوں گے مریم نواز کی پریس کانفرنس بتایا اصف قیصد اور پرویز حٹک نے عیاض صادق سے رابطہ کیا کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر بات چیت کی درخواست کی مگر نواز شریف نے صاف کہہ دیا وہ جتھے بازوں کی دھمکی میں نہیں آئیں گے مریم نواز نے کہا عمران خان ایک زندہ لاش ہے وزیراعظم سے درخواست کی تھی اسے نہ فکڑا جائے آج یہ ایکسپوز ہو چکا وزیر اقتلات مریم اورنگزیب نے کہا کوئی معاہدہ ہوا تو عوام کے سامنے لائیں گے کسی قسم کا کوئی مذاکرات یا کسی قسم کا کوئی معاہدہ تہہ نہیں پایا اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا ہے جس کے مطابق انہوں نے مذاکراتی ٹیم گورنمنٹ نے اور حکومت نے بنا دی ہے اور اس کا مذاکرات میرے خیال میں رات کو ہونا تیپ آئے ہیں اور جس طرح ہی یہ کوئی معاہدہ اور مذاکرات ہوں گے اس کو پاکستان کی عوام کے سامنے لائے جائے انقلاب نے یو ٹرن لے لیا حکومت سے ڈیل کر لی اب لانگ مارچ نہیں ہوگا اسلام آباد میں صرف جلسہ ہوگا جلسے کے بعد عمران خان سمیت ساپ گھروں کو واپس چلے جائیں گے مرویس خٹک کی سربراہی میں تحریک انصاف کی تین رکنی ٹیم کے مقتدر حلقوں سے بھی رابطے خیبر پکتون خواہ سے اسلام آباد میں داخلے کے لیے راستے کھلوانے کی درخواست موسیقی لیبورٹی چوک پر پی ٹی آئی کارکنوں کا احتجاب چاری حکومت کے خلاف نارے بازی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولس کی شیلنگ لاہور کی سڑکوں پر دن بھر گھنسان کرن پڑا ہنگا مار آئی مارک اٹھائی ہاتھا پائی شیلنگ لاٹھی چارج کسی نے ہیلمٹ سے مارا تو کسی نے ڈنڈے چلائے یاسمین راشد کی گاڑی نے پولس حصار توڑنے کی کوشش کی پولس نے درجنوں مظاہرین کو حراست میں لے لیا یاسمین راشد اور اندلیب عباس کو گرفتاری کے کچھ ہی دیر بعد رہا کر دیا گیا مرید کے میں حماد ازہر شیل لگنے سے زخمی پولس نے مظاہرین کو منتشر کر کے راوی روڈ ٹرافک کے لیے کھول دی پی ٹی آئی کا احتجاج مختلف شہروں میں کارکنان اور پولس میں جھڑ پیں کراچی میں نمائش چورنگی پر مظاہرین اور پولس اہلکار آمنے سامنے پولس کی شیلنگ اور ہوای فائرنگ متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا پتھراوں سے کئی پولس اہلکار زخمی پولس اہلکار گاڑی سے گرا تو پی ٹی آئی کارکنان نے گھیر لیا تشدد کا نشانہ بنا دیا قیدی وین کو بھی توڑ بھوڑ کے آگ لگا دی کراچی کی خدادات کالونی میں پولس نے پی ٹی آئی کارکنان پر لاتھی چارج کیا میاں والی سرگودہ اور گجرا والا میں بھی کارکنوں اور پولس میں جھڑ پیں ہوئیں سکھر سٹی پوائنٹ پائپاس پر پولس نے مظاہرین پر آسو گیس کی شیلنگ کی لاتھیا برسائیں متعدد کارکن زخمی سو سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا موسیقی کراچی میں نمائش چارنگی پر سما کی ٹیم پر حملہ رپورٹر زمزم سعید اور کیمرامین عمران احمد زخمی ہو گئے حملے میں کیمرہ بھی ٹوٹ گیا سما کی ٹیم نے دوسرے چینل کی وین میں بیٹھ کر اپنی جان بچائی پی ٹی آئی کارکنان نے نمائش چارنگی پر ہی سما کے رپورٹر یاسر حسین کو تشدد کا نشانہ بنا دیا مریم نواز، عمران اسماعیل، یاسمین راشد اور دیگر نے سما ٹیم پر حملے کی مضمت کی سانیہ موڈل ٹاؤن کی تاریخ نہ دہرائی جائے پولس شیلنگ بند کرے ملک میں ایسے حالات کبھی نہیں دیکھے چودری شجاعت حسین کی فریقین سے سبرو تہم ملک کی اپیل بولے عدلیہ اور فوج کو ان مسائل کا مستقل حل نکال